موسیقی دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامی سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشن بروقت پہنچ سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب کے اسلامی سولوشن چینل کے اندر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ہماری ویڈیوز وقت پر حاصل کرنے کے لیے بیل کا بٹن دبا کر اسلامی سولوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج کی ویڈیو دوستو ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے ایک ایسی کہانی ہے جو کہ دنیا بھر کے نہ صرف حکمرانوں بلکہ انسانوں کے لیے عبرت کا سامان ہے ایک ایسے شخص کی کہانی جس کو مہت سے ملکوں کے وزیر آزم صدر اپنا دوست کہا کرتے تھے لیکن جب اس پر برا وقت آیا تو اس کو ایک کمرے میں بھی پناہ نہ مل سکی دوستو یہ شخص لیبیا کا دوسرا سب سے طاقتور ترین شخص تھا اور یہ لیبیا کے اربوں کھربوں ڈالر کے تیل کے زخیرے کا دوسرا واحد مالک تھا دوستو یہ آدمی اس کی طاقت کا اندازہ اور اس کی دولت کا اندازہ آپ اسی چیز سے لگا لیجئے کہ ایک مرتبہ یہ آدمی شمالی لندن سے گزر رہا تھا اس کو وہاں ایک گھر پسند آیا اس نے وہاں کھڑے کھڑے ہی وہ گھر ایک ارب چالیس کروڑ روپے کے اندر خرید لیا دوستو اس نے مانتی آرلو میں اپنی سنتیسویں سالگیرہ منائی اور یہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین سالگیرہ شمار کی جاتی ہے اس سالگیرہ میں مراکو کا شہزادہ روس سے سونے کی کانوں کے مالک اور دنیا کے بڑے بڑے امیر اور لوگوں نے شرکت کی دوستو اس شخص کو پینٹنگ بہت پسند تھی اس کے محلات میں اربوں ڈالر کی پینٹنگ موجود ہوا کرتی تھی اور یہ کتنی بھی مہنگی پینٹنگ کیوں نہ ہو جو چیز اسے پسند آ جائے یہ اسے خرید لیا کرتا تھا نیز تمام دنیا کی دولت اس کے قدموں میں تھی اسے اسرائیلی اداکارہ آرلی منسن کے ساتھ عشق ہوا تو وہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین گرر فرنڈ قرار پائی اور اس نے اس پر بہت پیسہ بھی نچھاور کیا دوستو برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیر اس کو اپنا قریبی دوست کہا کرتا تھا اور اس پر ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ یعنی وہ گھر جہاں برطانوی وزیراعظم رہائش اکتیار کرتا ہے اس کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے نہ صرف برطانوی وزیراعظم کا گھر بلکہ ملکہ برطانیہ اس کو اپنا شاہی مہمان بناتی تھی برمنگم پیلس ہو یا برطانیہ کا کوئی بھی ایلیٹ کلاس ہوتل اس کو شاہی مہمان اور شاہی پروٹوکول دیا جاتا تھا اور اس کو وہ تمام سہولیات برطانیہ کے اندر فراہم کی جاتی تھی جو کسی بھی سٹیٹ لیول کے گیسٹ یا بہت اہم مہمان کو فراہم کی جاتی ہیں یہ شخص لندن اور پیرس میں پلے بوائی کی زندگی گزارتا رہا ایک بار کا ذکر ہے کہ اس نے پیرس کی شانزے لیزہ سٹریٹ کے اوپر ایک سو بیس کلومیٹر پر گاڑی چلا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا پیرس کی پولیس چاہتے ہوئے بھی اس کا چلان نہ کار سکی اس کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیجئے کہ یورپ کا سخت ترین قانون بھی اس کے قدموں کی دھول تھا یہ جب چاہتا جہاں چاہتا اپنی دولت کے عوض اس قانون کو خرید لیتا اور دنیا کا کوئی ملک بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا دوستو یہ لیبیا کی انویسٹمنٹ آتھورٹی کا واحد سربراہ تھا اور وہ آتھورٹی پوری دنیا میں دس بلین ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کسی بھی وقت کر سکتی تھی اور یہ سرمایہ کسی بھی ملک کے اس تحکام کے لیے بہت مانی رکھتا تھا دوستو یہ شخص کون تھا یہ شخص اس کا نام سیف الاسلام تھا یہ ایک مسلمان تھا اور لیبیا کے صدر کرنل کذافی کا بیٹا تھا کرنل کذافی کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کو لیبیا کا حکمران بننا تھا یہ ان کا واحد بیٹا تھا ان کا واحد وارج تھا دوستو یہ اتنا باثر تھا اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اس نے ہی کرنل کذافی کو لیبیا نیوکلئر پروگرام کے لیے رازی کیا تھا یہ چاہتا تھا کہ لیبیا کے اندر ایک ایٹم بم ہو تاکہ لیبیا کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ کیا جا سکے اس شخص کا دوستو انجام کیا ہوا وہ ابھی آپ کو آنے والے کچھ لمحوں کے اندر ہلا کر رکھ دے گا دوستو یہ شخص دنیا جہان میں کہیں کوئی بلاسٹ ہوتا کوئی واقعہ ہوتا یہ شخص متاثرین اور سوگواران کے لیے امدادی چیک بھیجتا اور ان کی حرم ممکن مدد کرتا لیکن دو ہزار گیارہ میں جب کنل کذافی کا امریکی چال کے تحت تختہ الٹا گیا تو اس شخص کو چھپنے کو بھی جگہ نہ ملے جو لوگ جو وزیراعظم جو صدور اور جو دنیا کے بڑے بڑے ٹائکون اس کو اپنا دوست کہا کرتے تھے کوئی بھی اس کی مدد کو نہ پہنچا کسی نے اس کو اون نہ کیا سیف الاسلام کنل کذافی کے کی موت کے بعد ان کے قتل کے بعد مارا مارا پھرنے لگا لیبیا کی پولیس لیبیا کے باغی اس کی تلاش میں شہر شہر چھان رہے تھے جو شخص جس کے لیے پیرس کی کمپنیاں پیرس کی فیکٹریاں اور بڑی بڑی فرمیں سپیشل پرفیوم تیار کیا کرتی تھی وہ لیبیا کے ایک شہر کے ایک بدبودار کمرے سے برامد ہوا اس کی انگلیوں پر پٹیاں چڑی ہوئی تھی اور اس کو ایک ڈاکٹر تک کی سہولت میسر نہیں تھی سیف الاسلام باغیوں سے چھپ رہا تھا اور کئی ماہ اس نے اسی ایک بدبودار کمرے میں انتہائی عذیتناک حالت میں گزارے آخر کار وہ باغیوں کے ہتھے لگا اور اس کو جیل کی راہ دکھا دی گئی تو دوستو یہ کہانی ہے اس سیف الاسلام کی جو کہ دس بلین ڈالر اور لیبیا کا دوسرا پاورفل انسان مانا جاتا تھا اور اس کو مستقبل میں لوگ لیبیا کا صدر کہہ رہے تھے اس نے جو ہی مغرب سے ٹکر لینے کی کوشش کی اس نے جو ہی امریکی پولیسیوں کو مو دکھانا شروع کیا لیبیا کے لیے ایک ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہی دیکھتے اس کو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مروا دیا گیا مروانے سے مراد یہ ہے کہ کنل کذافی کو مروا دیا گیا اور اس کو معذول کر کے نہ جانے کتنے سالوں کے لیے جیل میں ڈالا گیا یہ واقعہ یہ قصہ کوئی سینکڑوں سال پرانا نہیں ہے یہ بات ہے دو ہزار گیارہ کی یہ تمام لیبین انقلاب دو ہزار گیارہ کے اندر انما ہوا اور اس واقعے سے دوستو جو سبق ہم تمام مسلمانوں کو لینا چاہیے وہ یہ ہے خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ جو حکمران اپنی عوام کا اعتماد کھو دیتے ہیں وہ غیار اور غیروں کی سادشوں کی بدولت اسی انجام کو پہنچتے ہیں ایک حکمران کے لیے اس کی عوام کا اعتماد اس کی عوام کا خلوص بہت ضروری ہے کنل کذافی کے دور حکومت میں لیبیا نہ صرف ایک ترقی پسند ملک تھا نہ کہ صرف ایک پروگریسیف کنٹری تھا بلکہ دنیا میں اس کو ایک خاص مقام حاصل تھا کنل کذافی کے شہادت کے بعد سے لیبیا اپنے پاؤں پر آج تک کھڑا نہیں ہو سکا اور دنیا اس کو اب ایک طاقتور ملک تسلیم نہیں کرتی اس لیے دوستو حکمرانوں کو چاہیے کہ جہاں ان میں غلطیاں ہیں ان کو صدھاریں اپنی عوام کا اعتماد نہ صرف اپنے فائدے کے لیے بلکہ اپنے ملک کے فائدے کے لیے حاصل کریں تاکہ اغیار کی سادشیں غیروں کی سادشیں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں اور خاص طور پر جس طرح ہم دیکھتے ہیں گزشتہ دس سے پندرہ سال میں نائن الیون کے بعد سے جو مسلمان امت کا مسلمان ملکوں کا حال کیا گیا ہے امریکہ سے مخلص ہوتے عوام دوست ہوتے ان کو عوام کا اعتماد حاصل ہوتا تو کوئی بھی غیر کوئی بھی کفر کی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی بہر کیف جو ہو چکا سو ہو چکا ہمیں سیف الاسلام کنل کذافی صدام حسین اور اس طرح کی بہت ساری کہانیوں سے سبق سیکھنا ہے ہمیں سبق سیکھنا ہے تاکہ آئندہ کے لیے مزید اسلامی ممالک اس تمام فتنے سے ان تمام سادشوں سے محفوظ رہ سکیں اسی دعا کے ساتھ کہ ہمارے حکمران نہ صرف اپنے فائدے کے علاوہ اپنے ملک کے فوائد کو بھی سوچیں گے اور ہم اپنی زندگیوں میں بھی ان عبرتناک کہانیوں کے ذریعے تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے نہ صرف تبدیلی لائیں گے بلکہ دوسروں کو اس کی تلقین بھی کریں گے آپ کو اگر یہ پیغام یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اچھے پیغام کو سن سکیں اور اس ویڈیو کو لائک کے بٹن سے لائک کیجئے اور اپنی رائے دینے کے لئے کومنٹ ضرور کریں آپ کی اس ٹاپک پہ اوپر رائے جان کر ہمیں لازمان خوشی ہوگی ایک نئی ویڈیو میں دوستو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ